بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب فٹ فٹ و مزے میں ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیملی لائف ان نورویہ آج کا دلوگ جو میں آپ سے شیئر کرنے جاری ہوں میرے لئے بہت زیادہ ایموشنل اور ایمپورٹنٹ ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے لئے بہت بڑا دن ہے آج کیونکہ آج میرا بیٹے کا آج فسٹے ایٹ سکول ہے آج فسٹے وہ سکول سٹارٹ کر رہا ہے تو اس کا میں نے لنچ بوکس صبح ہی صبح ریڈی کر لیا تھا کیونکہ میرے دل کو بھی کچھ ہو رہا تھا کس طرح میں اس کو چھوڑنے جاؤں گی لیکن ظاہری بات اس نے سکول تو سٹارٹ کرنا تھا تو آج کا ویدر بھی پرفیکٹ ہے تو میں نے سوچھا کیوں نہ آج وارکنٹو سکول ہو جائے فسٹے وہ بھی تھوڑا پریپیر ہو جائے گا اور میں بھی تھوڑی پریپیر ہو جاؤں گی اس کو سکول چھوڑنا ہے ظاہرہ ماؤں کے لئے تو مائے تو تھوڑی ایموشنل ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے چیز میں اپنے بچوں کے لئے اور ہونا بھی چاہے تو میں آپ سے اس ویلوگ میں جو شیئر کروں گے وہ بتاؤں گی اور دکھاؤں گی بھی ویڈیو میں کہ نورویہ میں چولڈرن کا فسٹے کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں سکول میں ان کو کیسے ویلکم کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک سرمنی ہوتی ہے بچوں کی جو ان کی کلاسے سے اوپر والی کلاس کے بچے ہوتے ہیں وہ ان کو ویلکم کہتے ہیں وہ سنگین کرتے ہیں یہ مجھے بھی نہیں پتا یہ میرے لئے بھی نیو ہے کیونکہ یہ میرا ظاہرہ پہلا بیٹا ہے جو سکول سٹارٹ کر رہا ہے تو میں آپ سے جو بھی میں دیکھوں گی میں کوشش کروں گی آپ سے شیئر کروں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں کیونکہ اچھا لگتا ہے کہ بچوں کی ویڈیوز دیکھنا اور ایک جس طرح میں ایک پاکستانی ہوں تو پاکستانیوں سے شیئر کرنا ایک نئے کنٹری میں کہ کس طرح یہاں پہ سیلی بلیٹ کرتے ہیں بچوں کو اور سکول کا کیسے سسٹم دکھایا جاتا ہے تو چلتے ہیں سکول کی طرف یہاں سے میں ہمارے گھر سے جو سکول کا راستہ ہے وہ زیادہ لینٹ نہیں ہے تقریباً دس سے بارہ منٹ لگتے ہیں اگر ہم پیزل جائیں گاڑی میں تو پھر دو سے تین منٹ بھی نہیں لگیں گے تو چلے ہم چلتے ہیں سکول کی طرف اور جلدی علی قدم اٹھاتے ہیں ہاں جی تو ہم سکول پہنچ چکے ہیں اور سب پیرنٹس بھی آ چکے ہیں ادھر تو یہاں جلدی سرمنی سٹارٹ ہوگی اور دکھایا جائے کیسے بچوں کا ویلکم ہوتا ہے یہ فورتھ اور ففتھ کلاس کے بچے تو جو سنگیں کر رہے ہیں تو اور ان کو ویلکم کر رہے ہیں کہہ رہے تھے آپ بھی ان کی سنگیں کو انجوائی کر رہے ہیں ہم بھی انجوائی کر رہے ہیں ویدر اچھا ہے تو یہ پرفیکٹ کمبینیشن ہو گیا ہے ان کی کلاس سکول کی جو پرنسپل ہے وہ سب بچوں کو انفرمیشن دے رہی ہے یہ جو درمیان میں انہوں نے بوکس رکھی ہوئے اس کے اندر بیکس ہیں جو سکول بیکس بچوں کہتے ہیں یہاں پہ نوروے میں ہوتا ہے کہ فرسٹ کلاس کے جو بچے ہیں ان کو ان کے بیکس اور جو ہے آئی پیڈ آئی پیڈ اب انہوں نے جو ٹیکنولوجی ظاہر ہے جیسے 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 جدید ہو رہی ہے تو انہوں نے نیو ٹیکنولوجی میں اب یہ فرسٹ کلاس میں ان کو آئی پیڈ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو یہ بیکس سرمنی سٹارٹ ہو گیا ان کو بیکس ڈیوائیڈ کرتے ہیں آیان بھی جا چکا ہے آیان بہت بہت زیادہ شرمیلہ ہے وہ بس نیچے ہی دیکھ رہا ہے اس کو نہیں پتا ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے لیکن اتنا شکر ہے وہ خود چلا گیا ہے اور آپ یہ دیکھیں یہاں پہ سیکنڈ کلاس کے بچے سرمن کر رہے ہیں اپنے لینجو میں کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بھی میں تک لاسٹ یئر ایسی ہی تھے ہم بھی تھوڑا گبرائے ہوئے تھے لیکن اب ہم سیکنڈ کلاس میں آگا ایک قسم کا انکریج کر رہے ہیں پس کلاس کے بچوں کو کہ آپ نے گبرانہ نہیں پس کلاس کے بچوں کو کہ آپ نے گبرانہ نہیں ساتھ ہی ان کی جو پرینسپ پہلا ہوں اس نے تلقین بھی کر دی ہے کہ ایڈوائز اس بھی دے دیا ہے کہ آپ کو سوشل ڈیسنس کیسے منٹین رکھنا ہے لیکن گھر آکے میں سوچا جلدی علی کھانا بنالوں میں نے بریانی بنائی کیونکہ یہ میرے بیٹے کی فیوریٹ ہے اور آج کا فسٹ سکول میں ہے تو اس کی سپیشل چیز ہی ہونے چاہیے اس کی فیوریٹ چیز تو بریانی کو میں نے دم لگا دیا ہے میں نے چنے کی دال ساتھ بنا لی اس کے بعد اپنے بیٹے کو لینے جا رہی ہیں کیونکہ بارش ہو رہی ہے تو سوچا ہے ڈرائیو کر کے جلدی جلدی پہنچ جاتی ہوں اس کے بعد ہی میں اس کا مارکٹ میں لے کے جانا ہے کیونکہ اس کی کچھ چیزیں ہیں جو میں نے اس کی ٹیچر سے بات کر کے بولا ہے کہ اس کو کچھ چاہیے ہیں کیونکہ نوروے میں جو آپ سکول ہوتا ہے اس میں آپ کو ایک سپیسیفک پلیس دی جگہ دی جاتی ہے اپنے بیٹے کی چیز رکھنے کے لیے اور وہاں پہ ہمیشہ ایکسٹر کلوز ہونے چاہیے یعنی رائن بارش کے کپڑے ہونے چاہیے ایکسٹر ڈریس ہونا چاہیے تاکہ بچوں کو واق وغیرہ پہ لے کے جاتے ہیں ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں تو اس لئے بچوں کے جو ایکسٹر کپڑے ہیں وہ ہونے چاہیے یہاں پہ ایکسٹر کلوز ہونے چاہیے تو میں بھی اس کے لئے کچھ چیزیں لینے جا آ رہی ہوں اور لینے آئی ہوں یہاں پہ میں آپ سے بعد میں شیئر بھی کرتی ہوں کہ میں نے کیا بائی کیا ہے ویسے تو یہاں پہ نوروے میں آپ کو جو سکول بیک بھی آپ کو سکول کی طرف سے ہی ملتا ہے آپ کو آئی پیڈ بھی سکول کی طرف سے ملتا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ بھی انہوں نے جو سسٹم کی ہے وہ پسٹ دے سے ہی آئی پیڈ بچوں کو دے دیتے ہیں زیادہ کیونکہ یہاں پہ نیو ٹیکنولوجی ہے تو بچوں کو آئی پیڈ پہ ہی پڑھایا جاتا ہے اب تو خیر پاکستان بھی اتنا آڈوانس ہو گیا یہاں پہ یہ چیزیں ایسے ہی چلتی ہیں تو یہ میں نے کچھ چیزیں بائی کر لیا ایکچلی بس یہ جو ہے پینس وغیرہ یہ کلرز ہیں یہ چاہیے تھے باقی سب کچھ اس کو سکول سے ملا ہوا ہے اور ساتھ میں نے یہ کوپیز وغیرہ لی ہیں یہ مجھے چاہیے تھی کیونکہ میں نے بھی سٹڈی کرنی ہے ساتھ ایکسرا ہوم ورک لانے کے لئے آیان بھی یوز کر لے گا یہ مشین ہے جسے اس کے کپڑوں وغیرہ پہ چیزوں وغیرہ پہ نام سٹیکر ضرور ہونے چاہیے کیونکہ چیزیں گم بہت ہوتی ہیں سکولوں میں تو بہتر ہے کہ اس کا نام لکھ کے بچوں کے کپڑوں پہ لگا دیا جائیں ٹیکس لگا دیا جائیں ہاں جی تو یہ اس کے شوز ہیں جو کہ سردیوں میں یوز ہوں گے جب آرشی ہوتی ہیں اب نے لیکن میں نے بائی کر لیا بار بار مجھے جانا پڑے اور سنڈالر جو سکول کے اندر پہنے جاتے ہیں اور یہ کچھ فوڈ آئٹم سے میں نے بائی کی ہیں کیونکہ روزے افتاری کی تیاری کرنی ہے تو سوچا بار بار جانے سے بہتر ہے ایک دفعہ ہی لے آم تو اب سٹارٹ کرتی ہوں میں افتاری کی تیاری کرنے کیونکہ آج میرے ساس سوسر بھی آ رہے ہیں کیونکہ ان کا بھی رضا سوچے اکٹھے روزہ کو اوپن کر لیتے ہیں تو یہ میں نے فروڈ چارٹ بنائی اس میں چارٹ مسالہ اور جوس ٹھال کے اسے فلیور اچھا آجاتا ہے ساتھ میں لنچ بکس کے فروڈ بھی ریڈی کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ انجھے بعد میں ریڈی نہ کرنا پڑے تو بعد میں بریڈ پکی سپیس لگا کے پاری ہو جاؤں گی یہ سلات سموسہ جو ہے پکوڑے اور چھوٹی موٹی کچھ چیزیں بنا لوں گی اتنا کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ کھائی تو جاتی نہیں ہے اور میرے ساس سوسر بھی آ رہے ہیں تو اکٹھی روزہ اوپن ہو جائے گا اور یہ اچھا ہے مل جل کے روزہ اوپن کر لو تو اس کپنا ہی مزہ اکیلے کھانے کا دل بھی نہیں کرتا اور ساتھ میری افتاری کی تیاری ہو رہی ہے آپ میں سے کس کس نے روزہ رکھا ہے اور بچے کیسے ہیں کیسے گزری ہے زندگی آپ لوگوں کی سوسر کی ریسپی شیئر کریں ہاں جی میں ضرور انشاءاللہ شیئر کروں گی اور ایک کمنٹ ہاؤس ٹور کا بھی ہے تھا ہاں جی یہ بھی میں کروں گی ابھی تھوڑا میں لیٹر بٹ بیزی ہوں میرے بیٹے نے بھی ابھی سکول سٹارٹ کیا اور کچھ دوسری ایکٹیوٹیز بھی ہیں انشاءاللہ میں آپ سے وہ بھی ضرور شیئر کروں گی اور ساتھ ہی ٹائم ہو چکا ہے روزہ کا تقریباً ڈیٹھ گندہ رہ گیا ہے بس اور یہ زیادہ نہیں جلدی جلدی گزر جائے گا میں نماز بھی پڑھنی اثر کی تو میں دال کو تڑکہ لگا لوں گی ساتھ ہی سموسے اور رول جو ہے سموسے اور سوری رول نہیں سموسے پکوڑوں کو بھی تل لوں گی ایکچلی رات کے دو بجے میں ایڈیٹنگ کری ہوں تو میں تھک چکی ہے تو اگر میری ایڈیٹنگ میں کوئی بولنے میں سپیچ میں کوئی پروبلم ہو تو پلیز اگنور کریے گا اور اپنی سیجیسن سے ضرور بتایا کریں کہ میں اپنے ویڈیو کو بہتر کرنے کے لئے کیا کروں انشاءاللہ میں کوشش تو کرتی ہوں اب تو میری ایڈیٹنگ بھی کافی اچھی ہو گئی ہے اس سے پہلے تو مجھے کچھ بھی بتا نہیں تھا ہاں جی تو میری افتاری کی تیاری ہو چکی ہے اور میں بریانی کرم کر رہی ہوں سب کچھ ٹیبل پر رکھ دیا ہے میں نے ڈیکوریٹ کے لئے اور یہ سب کچھ ریڈی کرنے کے چل کر رہی ہوں اور آپ سنائیں سب فٹ فارٹ ہیں سب کی ہیلتھ کیسی ہے سیتندرستے ہیں نا سب بس اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ایک دوسرے کے لئے اور یہ میرا آج کا مینیو ہے میں پکنی بنا سکی لیکن میں ویڈیو بتا رہی ہوں باقی میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ